السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں کہ خواب میں کسی مردے سے بات کی جا سکتی ہے یا نہیں اور اگر بات کی جا سکتی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کیا وظیفہ کیا عمل ہے یا اسی طریقے پر کسی مردے اور مرہوم کو اپنی مرضی سے خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کیا وظیفہ اور کیا عمل ہے اصل میں آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب دنیا سے کسی کا کوئی عزیز اور پیارا رشتہ دار چلا جاتا ہے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا آپ جس سے بے انتہا پیار کرتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد یہ جذبات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا پیارا میرا عزیز میرا رشدار میرا بیٹا میرا فلا وہاں کس حال میں ہوگا اس کو اللہ مجھے خواب میں دکھلا دے یا میں خواب میں دیکھ لوں یا میں خواب میں اس سے بات کرلوں ایسے جذبات ہوتے ہیں آج یہ کلیر اور فائنل میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ کیا اپنی مرضی سے اپنی دل کے ارادے سے کسی کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یا کسی سے اپنی مرضی سے خواب میں بات کی جا سکتی ہے یا نہیں اگر کی جا سکتی تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خواب یہ انسان کے اختیار سے نہیں آتے ہیں انسان کی مرضی سے نہیں آتے ہیں اگر خواب انسان کی مرضی سے آئے نا تو بہت سارے خواب ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں ڈر جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے کون اس طریقے کے خواب دیکھنا چاہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب انسان کی مرضی سے آتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو کبھی کبھی نفس کی جانب سے خیالات دماغ پر آ جاتے ہیں یا اسی طریقے پر کبھی کبھی شیطانی وسابیس انسان کے دماغ اور دل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اچھے اور بہترین خواب خوش کرنے والے خواب اللہ کی جانب سے نیک اور اچھے اور سچے بندوں پر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب جب انسان کی مرضی سے نہیں آتے ہیں یا کبھی شیطان کی جانب سے کبھی نفس کے تقاضے سے اور کبھی کبھی اللہ کی جانب سے آتے ہیں ان کے آنے میں انسان کا خواب دیکھنے والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مرضی سے یہ خواب اس کو آیا ہو جب انسان کی مرضی سے اس کو خواب آتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے خواب میں اپنے کسی پیارے مرہوم کو پیارے عزیز کو خواب میں دیکھ لیں یہ اس سے بات کر لیں اگر آپ یوٹیوب پر شیئر کریں گے تو آپ کو لوگ ایسی عمل بتا دیں گے کہ ان عمل کے ذریعے سے کسی سے خواب میں بات کی جا سکتی ہے یہ وظیفہ پڑھ لیں تو کسی سے آپ کوئی آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن آپ تھوڑی سی ذرا عقل لگائیں گے تو یہ بات آپ کے لئے خود سمجھ ما جائے گی کہ خواب انسان کے اختیار کی چیز نہیں یہ خود آتے ہیں کبھی اچھے آتے ہیں کبھی بر آتے ہیں کبھی کوئی مردہ کوئی مرہوم کوئی عزیز نظر آ جاتا ہے کبھی چاہنے کے بعد بھی بہت زیادہ نظر نہیں آتا ہے تو اس لئے ان چکروں میں پڑھنا ہی بیکار ہے کہ کوئی ہمیں نظر آ جائے ہمارا عزیز یہ ہم اس سے بات کرنے اچھا چلو مان لے ہم نے کہ آپ کو خواب میں کوئی آپ کا عزیز مرہوم مردہ نظر آ گیا تو نظر آنے سے اس کی ذات کا کیا فائدہ ہوا جو آپ کو نظر آیا ہے آپ کے چاہنے کی وجہ سے یقیناً اس کے خواب میں آنے سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اس کی ذات کو فائدہ پہنچانا اس کے آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی ذات کو فائدہ اس کے خواب میں نظر آنے سے نہیں پہنچتا ہے اس کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے عصال سواب کیا جائے عبادتیں کر کے ثواب اس کو پہنچا دیا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرلی اپنی حیثت کے مطابق صدقہ کر کے مرہوم کو اپنے دوست کو اپنے والدین کو یا اپنے گھر کے کسی بھی مردیں کو ثواب پہنچائیں اس سے اس کو فائدہ ہوگا اور یہ بات یقینی ہے جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں وہ یقینی طور پر پہنچے گا اور وہ یقینی طور پر پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد اس سے فائدہ بھی ہوگا اس کو یہ بات یقینی ہے یہ قرآن حدیث کی بات ہے اور وہ یقینی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو خواب میں کسی اچھی حالت میں دیکھ لیا تو وہ وہاں اچھا ہی ہو یا آپ نے اس کو بری حالت میں دیکھ لیا وہ برا ہی ہو یا وہاں اس کو آپ نے مسئبت میں دیکھ لیا تو وہ مسئبت میں ہی ہو یہ یقینی نہیں ہے بلکہ اگر کبھی آپ مرہوم اور مردیں کو مسئبت اور پریشانی کی حالت میں خواب میں دیکھ لیں گے تو ٹینشن اور آپ کے سر کی بڑھ جاتی ہے اس لئے اس طریقے کے عامال اور وظائف کے چکر میں نہ پڑھیں یہ ذہن رکھیں خواب ہمارے اختیار کی چیز نہیں نہ یہ سوچیں کہ میری کسی سے بات ہو جائیں بات ہونے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہو بھی گئی اولاں تو آپ کے چاہنے سے ہوگی نہیں اور اگر آپ کی چاہنے سے کوئی نظر بھی آگیا خواب میں مرہوم تو اس کی ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ تو پھر آپ اس حالے سواب کریں اور زیادہ اس عنوان پر وظیفوں کے چکر میں نہ پڑھیں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کے درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ